بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اسرائیل کی ایک سیکیورٹی اور سرویلنس کی کمپنی یعنی کہ جاسوسی کی کمپنی انیس او کا اب تک کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے جس میں ایک وائرس ایک سپائی ویئر جس کا نام پیگاسوس ہے وہ مختلف حکومتوں کو بیچنے کا انکشاف ہوا ہے اس حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سمیت دنیا کے بڑے بڑے ناموں کی جاسوسی کی گئی ان کے موبائل فونز کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ ایکسس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے حوالے سے ایسے چشم کشا حقائق سامنے آ چکے ہیں جو ایک مرتبہ تمام تر لوگوں کو ہلا کر رکھ دیں گے آپ کے ہاتھ میں موجود آپ کا موبائل فون چاہے وہ ایپل کا ہے یا انڈرائیڈ ہے وہ کسی بھی صورت اس وقت محفوظ نہیں ہے آپ کا کیمرہ آپ کا مائک جب آپ فون استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ کی سکرین کی ریکارڈنگ سے لے کر ہسٹری میں آج تک آپ نے اگر کوئی بھی میسج بھیجا یا ریسیو کیا ہے واتس اپ کو آپ انکرپٹڈ سمجھ رہے ہیں تو یہ سب آپ کی خام خیالی ہے اس پورے سپائی ویئر کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ تفصیلات ہیں اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ ریپورٹس پڑھی کچھ ایکسپرٹ اور بڑی ٹیکنیکل ریپورٹس پڑھی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارا موبائل فون تو اس سے افیکٹڈ نہیں ہے اور اگر افیکٹڈ ہے تو وہ کیسے پتہ لگایا جائے اور پھر اس کا صدے باب کیا ہے کیا اسے موبائل میں سے ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ انویزبل سرویلس کا سوفٹ ویئر ہے یعنی کہ یہ انویزبل ہے اسے پہچاننا اور ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن چونکہ اب یہ بے نقاب ہو چکا ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں اسے ڈیٹیکٹ کرنے کی کچھ طریقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا پاکستان کے تمام پردارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی ایک کاؤنٹر سوفٹ ویئر تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے ذرائع اس وقت ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ ویڈیو بڑی ہی بلچسپ اور بڑی ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اسے ہم تین سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو پیگسوس کا سمجھا دوں کیونکہ یہ سپائر ویئر سوفٹ ویئر ہے کیا اور گرافکس کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے اس کا استعمال کیا ہوا کس کس کے خلاف ہوا عمران خان کے حوالے سے اس وقت کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی کیا کیا پرسنل ڈیٹیل کامپرومائز ہو چکی ہے یا نہیں اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات اور پھر اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جائے اور اپنے فونز کو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اسرائیل کی ایک کمپنی ہے ان ایس او گروپ یہ اپنے آپ کو ایک لاو انفورسمنٹ کی کمپنی کہتی ہے کہتی ہے کہ ہم مختلف ملکوں کو قانون نافذ کرنے کے عمل میں معاونت فراہم کرتے ہیں اور اس سب کے اندر ان ایس او گروپ جو ہے اس نے ایک ہائلی سوفیسٹیکیٹڈ اور ایک ایسا سوفٹ ویئر جس کی مثال نہیں ملتی جس کے حوالے سے نہ تو انڈروائیڈ ڈیوائسز نہ ہی آئیو ایس ایپل کی ڈیوائسز اور ان کے پروگرامرز کو پتا تھا کہ یہ بھی ایک قسم کا وائرس ہو سکتا ہے انڈیٹیکٹیبل کوئی انٹی وائرس کوئی ٹکنالوجی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی انہوں نے یہ پیگاسوس نامی وائرس جو ہے یہ تیار کیا اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں آج تک کی انسانی تاریخ میں ڈیزائن کیا گیا سب سے ایڈوانس سپائی ویئر ٹکنالوجی ہے اور ان کے کلائنٹس کون ہوتے ہیں یہ عام آدمی کو یہ سوفٹوئر بیچتے ہی نہیں ہیں یہ آپ یعنی میں چلا جاؤں میں جتنا مرضی پیسہ لے کر چلا جاؤں کوئی عرب پتی بلنیر چلا جائے اسے یہ سوفٹوئر نہیں بیچا جاتا یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حکومتوں کو بیچتے ہیں اور خفیہ معلومات اور خفیہ معاہدے کر کے یہ حکومتوں کو بیچتے آئے اور جی آپ اپنے سامنے چارٹ دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ انہوں نے کون کون سے ملک کی حکومت کو اپنا یہ سوفٹوئر بیچا ہے یورپ کے اندر ہنگری ہے پھر جی سینٹرل ایشیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزربائیجان، کذاکستان اور روانڈا اور بہرین، میکسیکو انڈیا، موراکو، دبائی یو اے ای اور سعودی عرب یعنی کہ سعودی عرب جس کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں اس ملک کے ساتھ بھی انہوں نے حکومتوں کو بیچا اور یہاں پر سب سے آئے لیول پر تو انڈیا کی بات آ رہی ہے انہوں نے صحافیوں کو اور ابھی لیٹس ڈیٹیل آئی ہے کہ مرندر مودی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کا فان بھی اس طرح سے ہے کر کے اسے بھی استعمال کیا الیکشن جیتنے کے لیے اور انڈیا کے اندر تو وہ توفان کھڑا ہوا ہے کہ مودی کی حکومت کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں اس بڑے سکینڈل کی وجہ سے اور مودی کس طرح سے صحافیوں کو استعمال کرتا تھا کوئی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا ان کا ڈیٹا سارا کمپرومائز اور یہ کمپرومائز ہوتا کیسے ہے یہ فان میں آتا کیسے ہے اور یہ کر کیا سکتا ہے اس کے حوالے سے یہ خصوصی چارٹ آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں اٹیک کیسے ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک مختلف مختلف ایپس جو ہیں ان کے اندر یہ مختلف ایسے لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی ایسی ایپ جیسے آپ پیڈ ورزن ہوتا ہے کسی ایپ کا کہ ایک سافٹویر ہے ایڈٹنگ کا فان پہ جو کہ آپ کو خریدنا پڑتا ہے آپ نیٹ سے اس کا کریکڈ ورزن ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر بھی وائرس ہو سکتا ہے یا پھر ایک لنک بھیجا جاتا ہے آپ کو اب وہ لنک بھی بڑے ہی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے تیار کر کے بھیجا جاتا ہے ایسے نہیں کہ کوئی انے والنک ہم بڑے سیانے بنتے ہوں گے کہ ہم کوئی جیر ریلیمنٹ لنک نہیں کھولیں گے تو وہ اس طرح سے لنک جنریٹ ہوتا ہے کہ فور ایسی ایپ جیسے میں ہوں تو وہ مجھے میرے حوالے سے میرے انٹرسٹ کی حوالے سے جس طرح کی میں خبریں پڑھتا ہوں اس حوالے سے کوئی لنک بھیجیں گے اور جب وہ لنک وہ ایس ایم ایس ویٹس ایپ آئی میسیج یا ابھی تک چوتھی چیز اس کے بعد دنیا کا کوئی سوفٹ ویئر کوئی کمپنی اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی اور یہ آپ کا چیک کیا کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے تمام تر ایس ایم ایس آپ کے ای میل آپ کی ویٹس ایپ کی چیٹ آپ کی فوٹو اور ویڈیو آپ کا مایکرو فون ایکٹیویٹ کرنا کہ اب جی فور ایکزامپل آپ نے فون اپنا سائیڈ پہ رکھا ہے اس کا مایکرو فون کو ایکٹیویٹ کر کے اس کا ڈیٹا سننا آپ کا کیمرہ آپ کی کالز ریکارڈ کرنا جی پی ایس ڈیٹا کلنڈر اور کنٹیکٹ بکس یہ سارے کی ساری چیزیں آپ کی گیلری کا ایکسیس ہر چیز ان کے ہاتھ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر تو اب ایپل یہ کہتا تھا کہ ہمارا تو بڑا سیکیورٹی کے کمال چیزیں ہیں ہمارا آئے میسج بڑا سیکیور ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے اور فونز میکزین نے یہ آرٹیکل لکھا ہے پیگسو سپائیوئر اب ناظرین اکرام اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز آئی اسرائیلی اخبار اب خود ریپورٹنگ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خبر انڈیاز گاندھی ان پاکستان خان ٹیپ ڈس ٹارگیٹس ان اسرائیلی انیس او سپائیوئر سکینڈل یعنی کہ راہل گاندھی مودی کا سب سے بڑا رائیول اور ایت ملک کے اندر مودی کا سب سے بڑا رائیول راہل گاندھی اور ملک کے باہر مودی کا سب سے بڑا رائیول جس نے مودی کو نقصان پہنچایا عمران خان ان دونوں کے فونز اور عمران خان کا جو پرانا فون نمبر تھا اس سے اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے پچاس ہزار فون نمبر کی لسٹ میں وہ نمبر موجود ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں وہ نمبر ظاہری بات ہے اب عمران خان صاحب کے استعمال میں نہیں ہے اور اس کے حوالے سے آپ پوری دنیا میں خبریں آ رہی ہیں ایک اور خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عمران خان ٹارگٹیڈ بائی پیگاسوس سوفٹ ویر اور اس کے اندر واشنٹن پوسٹ کی خبر دیکھیں یعنی کہ انیسو کا جو انڈیا کلائنٹ ہے اس کی پریورٹیز کا بھی بتا رہی ہیں کہ جو انڈیا کے نمبر ہیں اور کچھ پاکستان کے نمبر ہیں جو کہ انڈیا اسپائے کروانا چاہتا تھا The records include at least one number once used by پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان as well as hundreds of others in the country خان did not respond to a request for comment عمران خان نے واشنٹن پوسٹ کو اس کے پر کوئی comment نہیں دیا اس کے اندر اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ پاکستان کی military اور civil leadership کے فارنز ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے والے سے میں آپ کو ایک اور inside news جو ہے ناظین اکرام وہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے حساس عہدوں پر موجود افراد کے نمبرز ہیک کرنے کی کوششیں اس وقت بڑی تیز ہوئیں اور پاکستان جو ہے حکومت پاکستان وہ اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے خصوصی سوفٹوئیر تیار کر رہی ہے جو پاکستان کے تمام طرح عہدے داروں کے فارنز میں انسٹال کیا جائے گا application کی تیاری جو ہے اس پر کام جاری ہے اور یہ وزارتہ information technology جو ہے IT ministry نے اس پر 60% کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوا ہے وزیراعظم اور کابینا ارکان سمیت حساس عہدوں پر موجود یہ application جو ہے استعمال کر سکیں گے پاکستان اس میں اپنی security جو ہے اسے بہت زیادہ high alert کر چکا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ technical terms ہے میں بہت زیادہ technical نہیں جاؤں گا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپ کو کیسے affect کر سکتا ہے zero day vulnerability ہوتی ہے جو computer science کے students ہیں وہ اسے جانتے ہوں گے یا پھر جو ethical hacking یا hacking کے subjects کو پڑھتے ہیں میں نے کافی لوگوں سے بات کی اسے سمجھنے کے لیے بڑی ہی یہ complexی field ہے اسے میں آپ کے سامنے آپ کو bore بھی نہیں کرنا چاہتا اور ایسی terms بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا جن سے آپ کو بھی confusion ہو کہ یہ کیا کیا رہا ہے آخر لیکن اس سب کے اندر ابھی مزید نام سامنے آئیں گے جنہیں اس کے اندر نشانہ بنایا گیا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیگاسوس جو ہے اسے detect کیسے کیا جاتا ہے فون پر اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بہت sophisticated software ہے اور spyware ہے اس کے اندر پتہ ہی نہیں چل سکتا لیکن اب جو ہے امنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک tool تیار کیا ہے جو کہ کچھ ہی دیر کے اندر بہت سے لوگوں کو access کر پا رہے ہیں بہت سے لوگ اسے access ابھی کر لیں گے کچھ ہی دیر کے اندر وہ tool جو ہے اس کے والے سے میں آپ کو انشاءاللہ updated رکھوں گا وہ tool کیا کرتا ہے انہوں نے کچھ servers دیکھے ہیں کہ جہاں پر یہ data بھیج رہے تھے اس software میں زیاری بات ہے آپ کے فون سے data کہیں پر تو بھیجنا ہے ایسے لوگ جن کے فون افیکٹ ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیشنز کر کے کوئی نہ کوئی طریقہ اس کا بنایا جا رہا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اس کے حوالے سے عام لوگ بھی یہ چیک کر سکیں گے کہ ان کا فون کہیں پیگسوس سے infected تو نہیں ہے لیکن ایک چیز اس کے اندر جو computer scientist سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ میرا جو فون ہے میری جیب میں ہے اگر پتا چل گیا اس میں پیگسوس ہے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ فون کو hard factory reset کر کے دیکھ لیں پھر بھی پیگسوس کے traces اندر ہوں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فون تھنک دیں فون توڑ دیں آپ کو نیا فون نیا لیپ ٹاپ اپنے passwords بدلنے ہوں گے if your phone has been compromised آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنا sophisticated software بنایا ہوگا یہ apple android ان کے security breaches google یہ سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم تو بڑے پیچھے تھے یہ اسرائیلی کمپنی نے کر کے دیا ہے اور اس سب کے اندر جس طرح سے human rights activist صحاتیوں کو استعمال کیا گیا انہیں blackmail کیا گیا this is something very big اور یہ عمران خان پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کا data compromise ہوا ہے he is in the list compromise ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ابھی نہیں پتا اور اگر ہوا ہوتا تو ابھی تک وہ کوئی نہ کوئی data استعمال کر لیتے پاکستان کے خلاف لیکن آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ پاکستان کا ایک ایسا اگر وزیراعظم آگیا ہے جو کسی کے روب کے نیچے نہیں آتا اسے اس کے personal data کی بنیاد پہ وہ blackmail کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کا data ہاتھ لگے ہم عمران خان کو کہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تمہاری private life ہے یہ چیزیں ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ private life میں کچھ خان صاحب کیسا ہے کوئی بھی شخص یہ prefer نہیں کرے گا آپ بھی یہ prefer نہیں کریں گے کہ آپ کے فون میں جو private چیزیں ہیں ہر عدمے کی ایک private life ہوتی ہے وہ public ہوں نہیں میں یہ چاہوں گا اس چیز پر بہت سے لوگوں کو blackmail کر کے اپنے agenda پر کام کروایا جاتا تھا اور یہ اب تک کی تاریخ کا cyber security security کا biggest scandal ہے جس میں حکومتیں ملوث ہیں اسرائیل ملوث ہے اور اسرائیل نے پوری دنیا کو آگے لگایا وہ تھا اس سارے معاملے کے اندر لیکن یہ ابھی تک کی تفصیلات ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ امنیسٹی انٹرنیشنل کا نسو ایک وہ بنا رہے ہیں اس کے علاوے امنیسٹی انٹرنیشنل گیٹ ہب جو ہے وہ باقضی طور پر مختلف انڈیکیٹرز جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اس پر جا کر اور امنیسٹی انٹرنیشنل گیٹ ہب آپ لکھیں گے جی آئی ٹی ایچ یو بی اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں پتا چل سکیں گی کہ آپ کا فون کمپرومائز تو نہیں ہو سکا آپ کی کمپیوٹر جو ہے وہ تو کمپرومائز نہیں ہوا تو اس کے والے سے بھی آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں مزید انشاءاللہ کیونکہ یہ چیز اس پر ریسرچ ہو رہی ہے میں انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹڈ رکھوں گا جو بھی ٹولز آتے ہیں کیونکہ ہم نے سب نے اس پورے دور کے اندر محفوظ انہیں بس ایک چیز یہ ہے کوئی لنک نہ کھلیں کوئی آپ ایسی unknown application نہ کریں ایڈٹنگ کی اور اس طرح کی گیم کر لی جی کہ پانچ سو روپے نہیں بھرنے پڑ رہے چار ڈالر کی اس کی پرائس ہے تو جی گوگل سے ڈاللوڈ کر لوں گا اس کے پیچھے چار ڈالر یا پانچ ڈالر بچاتے ہوئے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا تو authentic چیز کہنے ہمیشہ ایک تو یہ ہے کوئی unauthorized app نہیں کوئی یہ .ap کے فائل والی apps نہیں کرنی ہیں آپ نے اگر کی ہیں تو انہیں فوری delete کریں اور یہ تو بیسے عام حالات میں اتنا بڑا security threat ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی لنک نہیں کھولنا آپ کو لنک صحیح بھی لگ رہا ہے تو نہ کھولیں بڑے بڑے یہ sophisticated طریقے اپناتے ہیں تو بہتات رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور جیسے کہتے ہیں پرہیز الائی سے بہتر ہے تو پرہیز ہی کریں اور کوئی ایپ اس طرح کی نہ کریں جو کہ unauthorized ہے جو play store سے یا apple کا app store ہے اس سے نہیں ہو رہی تو یہ چیزیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں مفادہ عامہ کے لیے public awareness کے لیے تاکہ لوگ جان سکیں یہ پورا ماجرہ ہے کیا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنے ادگرد لوگوں کا بھی رسمال پاکستان کبھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا تیامت رکھے اللہ نگے باند پاکستان زندہ بات